دلی سپیشل 2013 میں جیت کے جشن میں آئیو جت کاریکل میں ٹینٹ کے پیسے نہ دینے کا جو آروپ ایبو لگا ہے جیت کا جشن بہت خاص ہوتا ہے اور اگر جشن چناؤی جیت کا ہو تو اور بھی خاص ہو جاتا ہے یاد کیجئے 2013 کی دلی نئی نئی بنی عام آدمی پارٹی نے دلی میں 28 سیٹیں جیتی تھی ان 28 سیٹوں میں منگولپوری کی سیٹ بھی تھی جہاں سے راکھی بیڑلان نے جیت درج کی تھی جیت کا جشن بھی منایا گیا باقاعدہ بڑا ٹینٹ لگا کر عام جنتہ کے ساتھ جشن منایا گیا یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن آروپ یہ ہے کہ جشن کے بعد ٹینٹ والے کو اس کے پیسے کا بھکتان نہیں کیا گیا آپ کو ملواتے ہیں گرگ ٹینٹ ہاؤس کے مالی راجیش گپتہ سے جو اس جشن میں لگائی ٹینٹ کا بل لے کر گھوم رہے ہیں راجیش گپتہ کو ٹینٹ کے پیسے تو نہیں ملے لیکن دھمکی ضرور ملی راجیش کے مطابق دھمکی راکھی بڑلان کے پیتا بھوپیندر نے دی ہے جو اکثر ان کے ساتھ بتتمیزی بھی کرتے ہیں سولہ چھے کو کسی راکھن دکان کی کمپلینڈ ہوئی تھی تو دکان کو جاگ گئے تھے میں بھی وہیں کھڑا تھا کرن چوٹی میں گلالیا کہتا میرے کو بھی جہاں پر پولیس آئی تھی تو میرے گلالیا وہاں پر آگے ان کے پیتا جنے بتتمیز کی بھی ساتھ اور میرا کیمرہ بھارا سینٹ کے راجیش گپتا نے پولیس پہ بھی سکایت کی لیکن پولیس کے سامنے ہی راکھی کے پیتا بھوپیندر نے انہیں دھمکایا کہ کچھ کر نہیں پاؤ گے راجیش گپتا نے پولیس چوکی میں ہوئی بات کا اسٹنگ بھی کیا ہے اسے ویدھایت کا پتا ہونے کا گرور کہیں یا پھر آرتن گنڈا گردی کہ پولیس کے سامنے اس طرح کی بات کر رہے ہیں راکھی بڑلان کے پتا راجیش کا کیمرہ بھی لے لیا تھا لیکن پولیس کے کہنے پر واپس کیا راجیش گپتا کہتے ہیں کہ انہیں لگاتار دھمکی مل رہی ہے ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اس پوری گھٹنا کی سچائی کیا ہے یہ جاج کا بھی شہ ہے لیکن راجیش گپتا کے آروپ گمبیر ہیں دیڑھ لاکھ روپے راکھی بڑلان کے لیے شاید بڑی رقم نہ ہو لیکن ایک عام آدمی جو ٹینٹ ہاؤس کے جریعے اپنی زندگی گجار رہا ہو اس کے لیے دیڑھ لاکھ روپے کافی بڑی رقم ہوتی ہے دلی ڈسک ٹوٹل نیوز اور اس میں ابھی ایک بڑا سوالی اٹھتا ہے کیا عام آدمی کے ساتھ عام آدھ پارٹی کے سرخار میں بھی ویسا اس سلوک ہوگا جیسا کی عام آدھ پارٹی کے سنیوجہ کروند کے جیوال دوسرے راجنیتک دلوں پر لگاتے آئے ہیں آخر کار اس کو لے کر کیا جو عام آدھ پارٹی ہے وہ کچھ قدم اٹھائے گی کیا اس پوری معاملے گمبیرتا سے لیا جائے گا یہ ایک بڑا سوالی کیونکہ جو آروپ ہیں وہ کافی گمبیر راکھ برلان اور ان کے پتا پر لگتے ہوئے نظر آئے ہیں جو کی راجش گپتہ ایک طرف سے لگائے گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے راجش گپتہ اپنے ٹینٹ کا جو بل ہے اس کو لے کر جو پیسے ہیں پیسوں کی جمانگ ہے وہ کر رہے ہیں لیکن راکھ برلان کے پتا اسے دھمکی دے رہے ہیں اس پورے مسئلے پر راجش گپتہ نے کیجوال پر بھی آروپ لگائے ہیں کیا کچھ کہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں ڈلی کا رام لیلا میدان دن رویوار تاریخ 14 فروری 2015 اسی دن ڈلی کو نیا مکھے منتری ملا تھا سرسط سیٹوں کے جوش میں اروند کے جریوال نے رام لیلا میدان سے اعلان کیا تھا کرپشن مٹانے کا کہا تھا کہ اگر میری پارٹی کے بھی کسی صدس یا نیتا یا ویدھائک کے خلاف کوئی آروپ ہے تو اسٹنگ کر لینا میں کاروائی کروں گا یاد نہیں ہے تو ہم یاد دلا دیتے ہیں کہ اب اگر دلی میں آپ سے کوئی رشوت مانگے منہ مت کرنا سیٹنگ کر لینا اپنا فون جیب میں ہاتھ ڈالنا اپنے موبائل فون کو ریکارڈنگ پہ لگا لینا کیجریوال نے یہ بیان بھستچار کو ختم کرنے کے لیے دیا تھا عام انسان روزمرہ کے جیون میں کرپشن کے علاوے بھی کئی سمسچیاں سے جوجتا ہے ایسی ہی سمسچیا ہے راجیش گپتا کی ان کا آروپ ہے کہ راکھی بڑھلان اور ان کے پتا ان کو ٹینٹ کا کرایا نہیں دے رہے ہیں جو 2013 میں راکھی کی جیت پر لگایا گیا تھا ویدھایا کر ان کے پتا سے دھمکی ملنے کے بعد امید تھی کہ کیجریوال ان کی سنیں گے لیکن وہاں سے بھی نیراشا ہاتھ لگی کیجریوال جی کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ویدھایا پہ کسی پہ بھی کوئی پروف آئے گا تو ہم کاروائی کریں گے کاروائی کیا کریں گے جب میں بل دے رہا ہوں میرا ٹینٹ لگایا تو وہ یہ گوشنا کریں گے کوئی ٹینٹ نہیں لگایا تھا سنا آپ نے یہ نیراشا کے بول ہے آسمان چھوٹی امیدوں کے ٹوٹنے کا درد بھی بڑا بھاری ہوتا ہے وہی درد چھلک رہا ہے راجیش گپتہ کی آواد سے کیجریوال کہتے تھے اسٹنگ کرو انہوں نے کیا لیکن اب کیجریوال کچھ نہیں کر رہے ہیں ملاقات کے لیے سمیں تک نہیں دے رہے ہیں میں نے ریکوارڈنگ کر رہا کیا ہے جس کی دھمکی دیتے ہوئے کی ریکوارڈنگ بھی ہے سب کچھ ہے اگر ایسا ہے تو کاروائی کر کے دکھائیں نا مجھے میرے کو دھمکی کی ویڈیو بھی ہے آڈیو بھی ہے اور تھانے کے اندر دھمکی دی جاری ہے میرے پر آروپ لگایا جارہا ہے کہ ترک اٹھوا دیں گے یا کچھ نہ کچھ ترک کروا دیں گے تو کیجریوال تک آگے پہنچ آئی ہے آپ نے کیجریوال جی سنوائی نہیں کرتے ملنے کا ٹیم نہیں دیتے جی میں سیڈی دے رہنا چاہتا ہوں جس میں دلی پولیس کو بھی دے رہی ہے میں نے اور میں کیجریوال جی کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ میرے کو کاروائی کریں گے راجیش گوپتہ کے آروپوں کی سچائی کی جانچ ہونا ابھی باقی ہے لیکن جو سبوت وہ لے کر گھوم رہے ہیں جیسے تینٹ کا بل تھانے میں راکھی کے پیتا کا دھمکی والا ویڈیو راجیش کے پڑھلے کو مجبوط کر رہا ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیجریوال راجیش گوپتہ سے مل کیوں نہیں رہے دلی ڈسک ٹوٹل نیوز سباس صافی کے نا صرف یہاں پر راکھی برلان بلکہ راکھی برلان کی پیتا کے ساتھ ساتھ اب ارفند کیجریوال پر بھی کئی گمبیر سوال اٹھتے نظر آ رہے ہیں جس طرح سے راجیش گوپتہ نے یہ صاف صور پر کیمرے کے سامنے کہا کہ کیجریوال تک کو تمام ثبوت دیے گئے ہیں آوڈیو ویڈیو سب کلپس پروائٹ کی گئے لیکن اس کے باوجود کیجریوال ٹال مٹول کر رہے ہیں ملنے کا وقت مانگا جا رہے ہیں ملنے کا وقت نہیں دے رہے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آوڈیو کلپ دیا گیا ہے تو کچھ جس طریقے سے کاروائی سے پہلے بھی کی گئے آوڈیو کلپ ویڈیو کلپ کو لے کر ان کے منتری اور وضائی کے خلاف کیا یہاں پر بھی کوئی کاروائی کوئی جان چھوگی یا پھر نہیں ایک بڑا سوال ہے تو کیجریوال کی وضائق راکھ برلان کی پتا پر ٹینٹ مالک راجش گپتہ کو ٹینٹ کے پیسے کے بدلے دھمکی دینے کا جو آروپ ہے وہ لگا ہے ایسی میں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ بارہ اکٹوبر کو اپنے سرسٹھ وضائق اور ان کے پریجنوں سے کیجریوال کی ملاقات کا کیا فائدہ ہے بارہ اکٹوبر کی سام دلی کا مکھے منتری نیواز ہر طرف چہل قدمی گاڑیوں کی کتار موقع تھا کیجریوال کا اپنے سبھی وضائقوں اور ان کے پریجنوں سے ملاقات کا کیجریوال نے یہ ملاقات اپنے منتری آسی محمد کی برخواستی کے بعد آیوجیت کی تھی ادیش یہ تھا کہ وضائقوں کو سمجھایا جائے کہ بھرستاچار برداشت نہیں کیا جائے گا ساتھی وضائقوں کے پریجنوں کو بھی ایمانداری کا پارٹ پڑھایا گیا تھا لیکن کجریوال کی پارٹ شالہ میں سیکھے سبق محض ایک ہفتے کے اندر وضائق اور ان کے پریجن بھولتے دکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں دکھنے والے شخص کی پہچان راکھی برلان کے پتا کی ہے راکھی برلان کو آپ جانتے ہی کئی بار ویوادوں میں فس چکی ہے منگولپوری کی یہ وضائق جب پہلی بار 2013 میں وضائق بنی تھی تو جسن منایا گیا تھا اسی جسن میں ٹینٹ لگایا گیا تھا سیکن ٹینٹ والے کو پیسے آج تک نہیں دیئے ایسا آروپ لگایا ہے ٹینٹ کے مالک راجیش گپتہ نے راجیش گپتہ کے مطابق راکھی کے پتا اسے دھمکی بھی دیتے ہیں کیا یہی پارٹ پڑھایا تھا کیجریوال نے اپنے ویدھائکوں کو کیا یہی سیکھا تھا ویدھائکوں کے پریجنوں نے یا تو کیجریوال کے سمجھانے میں کوئی کسر رہ گئی یا پھر ستہ اور پاور کے آگے کیجریوال کی سیکھ بونی پڑ گئی راکھی برلان کے پتا کا یہ کیجریوال کی اس نصیحت کے ٹھیک اُلٹ ہے جو انہوں نے اپنے ویدھائکوں کے دی تھی راجیش گپتہ کی آروپ کتنے صحیح اور کتنے گلت اس کا پتہ جاج کے بعد لگے گا لیکن جس بھاشا اور جس بھاو بھنگیما کے ساتھ راکھی برلان کے پتا پولیس کے سامنے راجیش گپتہ کو سمجھا رہے ہیں اسے آم بولچال کی بھاشا میں دھمکی دینا کہا جاتا ہے راجیش گپتہ نے دھمکی کا اسٹنگ بھی بنایا پولیس کو بھی اس کی سیڈی سوپی کیجریوال سے ملنے کا وقت بھی مانگا لیکن کچھ نہیں ہوا راجیش گپتہ اپنے ٹینٹ کی رسید کے ساتھ کب تک بھٹکیں گے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے دل لی ڈسک ٹوٹل نیوز تو بڑا سوال یہ ہے کہ جس طریقے کی بھاشا کا استعمال راجی برلان کے پتا اس ویڈیو کے ذریعے کرتے نظر آ رہے ہیں کیا یہ جو پورا راب ہے یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کی جو بیٹی ہے وہ ودھائک ہے یا پھر اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کی بیٹی اس پارٹی کی ودھائک ہے جس پارٹی کے سطح دلی میں ہیں آخرکار کیوں اتنا جو راب ہے کیوں اس طریقے کا جو سلوک ہے وہ کرتے نظر آ رہے ہیں وقت ہو گیا ہے یہاں پر ایک بہت چھوٹس بریک کا جلد حاضر ہوتے ہیں کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ بڑی خبر کچھ دیکھتے ہیں